موسیقی موسیقی آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے آٹھویں امیترین ملک کوئیت کے بارے میں کوئیت اگرچہ دنیا کے خوش ترین سہرہ کا حصہ ہے لیکن دولت کی ریل پیل اور وقت کی بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ اس ملک نے بے پناہ ترقی کی ہے اور اب کوئیت شہر دنیا کے جدید ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے جہاں دنیا کی ہر اہم و غیر اہم سہولیات اور تیشات تک بہ آسانی میسر ہیں اور اونچی اونچی امارتیں لمبے لمبے بازار اور آلیشان مساجد آج اس ریاست کی پہچان ہے اس ریاست کی جدید تر آبادی شہر میں ہی مقیم ہے اور اسی لحاظ سے یہ دنیا کی ایک منفرد مملکت ہے اس سہرائی ملک کے کچھ حصوں میں نخلستان بھی واقع ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کی نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچتی رہے لفظ کوئیت عربی زبان کا ایک لفظ کوت سے آیا ہے جس کے مہنی ہے قلعہ اور یہ وہ قلعہ ہے جو پانے کے کنارے تعمیر کیا گیا ہو کوئیت برعظم ایشیا کے جنوب مغرب کی جانب خلیج عرب میں ستر ہزار اٹھارہ سو اٹھارہ مربع کلومیٹر پر پھیلہ ہوا ایک چھوٹا سا آزاد عرب ملک ہے اور اس ملک کی سردیں عراق، سعود عرب اور خلیج فارس سے ملتی ہیں رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا ایک سو باون ماہ بڑا ملک ہے جس کی عبادی چار اشاریہ تیرہ میلین کے لگ بھگ ہے عربی کوئیت کی سرکاری زبان ہے کوئیت کا صرف ایک فیصد حصہ قابل کاشت ہے اور یہ سب سے بڑی خاص بات ہے اس ملک کی کیونکہ اس کا واقعی کا رقبہ سہرہ پر مشتمل ہے یہاں پر پانی کی شدید قلت ہے کوئیت کا شمار دنیا کے گرم ترین ملکوں میں کیا جاتا ہے کوئیت سٹی ملک کے کوئیت کا دارالحکومت ہے اور یہ کوئیت کا سب سے بڑا شہر بھی ہے کوئیت کی کرنچی کی اگر بات کی جائے تو یہ دنیا کا مہگا ترین نوٹ ہے ایک کوئیتی دینار پاکستانی 894 رپوں کے برابر ہے کوئیت تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہے اور دنیا کے کل تیل کا 15 فیصد زخیرہ کوئیت میں موجود ہے اور سب سے زیادہ تیل رکھنے والے ممالک میں کوئیت چھٹے نمبر پر موجود ہے کوئیت کی آمدنی کا 95 فیصد حصہ تیل کی برآمدگی سے حاصل کیا جاتا ہے کوئیت کا تیل سب سے سستا تیل ہے کیونکہ یہاں تیل سطح زمین کے قریب ہے اور اس کو نکالنے کے لیے زیادہ سرمایہ خرچ نہیں ہوتا ریشیا کے زیادہ تر ممالک میں کوئیت سے تیل در آمد کیا جاتا ہے کوئیت دنیا کے ان ممالک کی لسٹ میں موجود ہے جہاں تازے پانی کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے یہاں پر کوئی دریا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جھیل موجود ہے اور پانی کھوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اور سمندری پانی کو فیلٹر کر کے پھر پینے کے قابل بنایا جاتا ہے اس لئے کوئیت میں سمندری پانی کو فیلٹر کرنے کے لیے سب سے زیادہ جدید نظام نصب کیا گیا ہے اگر کوئیت کی تاریخ کی بات کی جائے تو جدید کوئیت کی تاریخ سترویں صدی کے اواخر اور اٹھارویں صدی کے آغاز سے شروع ہوتی ہے سرزمین نجد سے تعلق رکھنے والے قبیلے کے لوگ جنہیں آل سبا کہتے تھے وہ لوگ نجد سے نکل کر اس جگہ سکونت پذیر ہوئے تھے اور یہ علاقہ جلدی تجارت کا مرکز بن گئے تھا سمندری مچھلیں پکڑنا اور سمندر سے موتی اکٹھے کرنا یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش اور تجارت کا ذریعہ تھا یہاں کے لوگ مچھلیں پکڑنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے انیسوی صدی میں یہ علاقہ پورے عرب کی طرح سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا جنگ عظیم اول کے بعد یہ علاقہ برطانیہ کے زیر تسلط چل گیا تھا اور برطانیہ نے اسے سلطنت برطانیہ کے ماتحت ایک آزاد بادشاہی نظام والا ملک قرار دیا تھا پھر انیسو سنتیس میں پہلی بار یہاں پر تیل کی دریافت ہوئی انیس جون انیسو اکسٹھ کو برطانیہ کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ختم کیا گیا اور اس طرح قوید ایک آزاد ملک قرار پایا تھا اس سے پہلے قوید کے تمام خارجی امور وہ برطانیہ کے ماتحت تھے شیخ عبداللہ السام السبا آزاد قوید کے پہلے امیر بنے تھے اور شیخ السبا الہمد جابر السبا قوید کے موجودہ امیر ہیں ملک کا امیر جو ہے وہ ملک کا حاکم ہوتا ہے اور ملک کا امیر ہی وزیر آزم کا انتخاب کرتا ہے جبکہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ ولی اہد کا انتخاب کرتی ہے اور شیخ نواف الہمد السبا یہ قوید کے موجودہ ولی اہد ہیں انیس سو باسٹھ تک انیس جون کو قوید کے قومی دن کے طور پر منایا جاتا تھا اس کے بعد چونکہ جون میں گرمی کے شدت موت زیادہ ہوتی تھی قوید میں اس کے وجہ سے پھر اس کو تبدیل کر کے پچیس فروری کو ملک کا قومی دن قرار دیا گیا تھا اور پچیس فروری کو قوید کے امیر عبداللہ السبا کا پیدائش کا دن بھی ہے اور یہ ان کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے قوید کے انیس سو باسٹھ کے آئین کے مطابق رمضان المبارک میں عوام کے درمیان کھانا پینا اور انچی آواز میں گانے سننا اور رخش کرنا بغیرہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ جرم ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رمضان المبارک کا تقدس پامال ہوتا ہے اور اس شخص پر بھاری جرمانہ بھی آئیت کیا جاتا ہے ایسا کرنے والی کو ایک وہاں کی قید اور پانچ سو دینار جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے یہ لوگ بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں قوید کی جنگیں تاریخی لحاظ سے بہت اہم ہیں دو اگست انیس سو نوے میں عراقی صدر صدام حسین نے قوید پر عراق کے حصے سے تیل چوری کرنے کا الزام لگایا اور قوید پر حملہ کر دیا اور پھر اس حملے کے نتیجے میں قوید سات ماہ تک کے لیے عراق کے قبضے میں چلا گیا اور پھر یہ قبضہ جنوری 1991 تک قائم رہا اور اس کے بعد یہ قبضہ ختم ہو گیا قوید سہرہ کے باعث انتہائی گرم و آب و ہوا کا ملک ہے اس کے دن کا درجہ حرارت 44 سے 54 ڈگری سینٹی گریٹ تک بھی پہنچ جاتا ہے سالانہ بارشوں کے شرعہ نہ ہونے کی ورابر ہے سالانہ ایک سے سات انج تک وہ مشکل بارشیں ہوتی ہیں جس سال بارشیں زیادہ ہو جائیں تو سہرہ کا درجہ حرارت کچھ کم رہتا ہے بسورت دیگر گرمی ناکابلے برداشت حد تک بڑھ جاتی ہے شاید اسی وجہ سے قوید میں ندی نالے جھیلیں آبشاریں اور دریا نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے پانی اور سبزہ نہ ہونے کے باعث جانور بھی بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں قوید میں زیر زمین پانی بھی نایاب ہے اگر کہیں کہیں بہت گہرائی میں پانی میسر بھی ہے تو اتنا کھارا ہے کہ پینے کے قابل بنانے کے لیے اسے کئی مرحلوں سے گزارنا پڑتا ہے قوید سمیت پورے مشرق کے وسط میں صرف ایک ہی میٹھے پانی کا چشمہ ہے اور وہ چشمہ ایک نبی کے پاؤں سے پھوٹنے والا قابط اللہ کے زیر سایہ بہنے والا زمزم ہی ہے حکومت کوئیت نے زراد کے انتظام کے لیے اب مسنوی طور پر آپ پاشے کا انتظام بھی کیا ہے جبکہ پینے کے پانی کے لیے بڑے بڑے پلانٹ لگائے جاتے ہیں یا پھر پانی باہر ملک سے درامت کیا جاتا ہے پاریخ میں کوئیت ایک تجارت شراع کی حصیت سے جانا جاتا تھا مشرق بائیت سے حج کے لیے جانے والے کافلے کوئیت سے گزرتے تھے لاکھوں حاجیوں کے کافلوں کی یہ گزرگا بعض اوقات ڈاکوں کی اماجگا بھی بن جاتی تھی انیسوی صدی کے آخر میں کوئیت کے امیر عبداللہ ثانی نے اسمانی ترک حکمرانوں سے سفارد تعلقات قائم کیے اور ان سے گہرے روابط بڑھانے شروع کیے لیکن امیر کے بھائی امیر مبارک نے کوئیتی قوانین کے خلاف ورزے کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اپنے بھائی کی ہی بادشاہت ختم کر دی اور خلافت عثمانی سے کتے تعلق کرتے ہوئے تاج برطانیہ سے تعلق استوار کر لیا کوئیت کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور کوئیت کے شہری سب مسلمان ہیں اور انیس سو اکاسی کے قانون کے مطابق کوئی غیر مسلم کوئیت کی شہریت حاصل نہیں کر سکتا عراق کوئیت بہران سے قبل فلسطینی جہاں پر سب سے بڑی اقلیت تھے لیکن عراق کی حمایت کرنے کے جرم میں کوئیت کی حکومت نے اکثر فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا کیونکہ عراق کی حمایت دراصل امریکہ کی مخالفت تھی کوئیت میں کوئی ریلوی لائنیں نہیں ہیں لیکن دنیا کا بہترین شائرائی نظام جہاں موجود ہے اور سب ہمسایہ ممالک کے لئے تید رفتار سڑکیں میسر ہیں اور ہوائی سفر کی سہولت اس پر مستضاد ہے ایک زمانے میں محض مچھلی کی سنت پر کوئیت کے لگوں کا معاشر دار و مدار تھا غربت نے جہاں گھر کیا ہوا تھا اور جس کا اونٹ بیمار ہوتا تھا اس کے گھر کے باہر دیگر افراد بڑی بڑی تصمیعیں لے کر اس کے انتظار میں بیٹھ جاتے تھے کہ کب وہ اونٹ زبا ہوگا اور انہیں بھی کچھ کھانے کو ملے گا سہرا کے ان بدوں کی قسمت کھلی اور انیس سو ستر میں جہاں کی زمینوں نے اپنے خزانے اگلنا شروع کر دیئے اور تیل کی دولت امڑ امڑ کر اس ملک پر برسنے لگی دنیا بھر میں تیل کی زخائر کے پندرہ فیصد صرف کوئیت کی زمین میں بینہا ہے اور ایک اندازہ کے مطابق اگلے ڈیڑھ سو سالوں تک ان زخائر کا اختتام پر کوئی امکان نہیں ہے تیل کے ساتھ گیس بھی جہاں وافر مقدار میں موجود ہے ان دو چیزوں کے علاوہ اس لکو دکھ سہرا میں اور کوئی مادنیات ابھی تک دریافت نہیں ہوئی اس تیل کے سیال مادے کے باعث اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فیکس آمدن کوئیت کی شمار کی جاتی ہے تیل کے سیوا باقی تمام سنتیں پیداوار اور ذراعات نہونے کے برابر ہیں کوئیت کی فوج ایک اندازے کے مطابق دنیا کی سب سے مہنگی فوج ہے کوئیت کی کئی ملکوں سے دفاعی معاہدے ہیں ان میں کوئی ملک مسلمان نہیں ہے امریکہ پرطانیہ فرانس اور روس ان میں سر فیرست ہیں جبکہ امریکہ کی فوج گزشتہ صدی کے آخر سے وہاں ڈیرے ڈالے ہوئی ہے اور وہ کب تک وہاں رہیں گے اور امت مسلمہ کے وسائل کب تک اس سیکلر مسلم اور کاروباروں غیرہ کے لیے بہت سی مراد دیتی ہے خاندگی کا تناسب اسی فیصد کے لگ بگ ہے ابتدائی تعلیم مفت اور لازمی ہے جس کے لیے حکومت کی طرف سے کتابیں عام درف کی سہولت مدرسے میں کھانے پینے کی فراہمی اور دوران تعلیم علاج کی سہولیات مفت فراہم کی جاتی ہیں لیکن یہ سبری آیات مقامی لوگوں کے لیے ہی ہیں باہر سے آئے ہوئے لوگ اپنے بچوں کو نیجی سکولہ میں داخل کرواتے ہیں اور دیگر سرکاری مراد سے بھی تقریباً محروم رہتے ہیں اپنی عمر کا بہترین حصہ کوئیت کی خدمت کرنے کے باوجود بھی باہر سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر غیر ہی سمجھے جاتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہوگی مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز